اسلام علیکم گائیز امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے چاہاں ہوں گے خوشیوں کے احبات ہوں گے نئے سال کا آغاز ہے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت زیادہ نئے سال مبارک ہو خدا کریں کہ یہ نئے سال آپ سب کے لئے خوشیوں سے بھرہ سال ثابت ہو آمین سم آمین آج ہم بہت ہی سپیشل نیوئیر تی تیار کریں گے جو کہ بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوتی ہے جیسا کہ آپ اس کی لک سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دم امیزنگ لک ہے اور دیکھتے ہی دل چاہتا ہے کہ ایسے ہی چائے بنائی جائے اور انجوائی کی جائے تو جی چلتے ہیں اور بینہ وقت ضائع کیے اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک پین میں چار کپ دودھ چاہیے دو کپ میں نے پہلے شامل کر لیا تھا اور دو کپ اب شامل کر رہی ہوں اب ہم گیس آن کریں گے اور دودھ کو اچھی طرح سے بوائل کریں گے تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری سپیشل چائے اور یہ آپ کو کسی بھی کریانہ سٹور سے بیکری سے کسی بھی اچھے سٹور سے آپ کو یہ مل جائے گی کبھی کسی بیکری سے آپ نے لینی ہو تو آپ کو یہ ساشے میں بھی ملے گی اس طرح سے ڈیبیا میں بھی مل جائے گی اور آپ اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ پاہر لکھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے ہم بنائیں گے اور اس کے علاوہ یہ چائے بہت زیادہ امیزنگ بن کر تیار ہوتی ہے میں نے دو بار ٹرائک کی ہے اسی لئے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ مناسب ہے کوئی بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے تو چپ دل چاہے آپ یہ مزیدار سی کشمیری چائے جو ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں اور آپ کے شمیری چائے بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے جھٹ پٹ سے آپ پیکٹ کھولیں اس طرح سے اس کی پیکنگ آپ کو ملے گی اور اتنی جو مقدار ہے یہ کافی دیر تک چل جائے گی آپ اگر بہت زیادہ گیسٹ آتے ہیں تو بھی آپ اسی سے چائے تیار کر سکتے ہیں اور اگر گھر کے کم فیملی ممبرز ہیں تو گھر پر آپ اسے رکھ کے کافی دیر تک استعمال کر سکتے ہیں اور اسے تیار کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہاں پر ہم نے کچھ بادام اور پیستہ لیے ہیں اور انہیں باریک باریک کارٹ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے دودھ پوائل ہونے کے لئے رکھا تھا جو کہ اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے پوائل ہو رہا ہے اور اسی طرح کا پوائل دودھ جو ہے وہ ہمیں چاہیے تو اب اس ٹیج پر ہم ایک ٹی سپون کے مرابر جو چائے کا مکسٹر ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور چار کپ کے لئے یہ کافی ہو جاتا ہے ساتھ ہی ہم حسب زائقہ چینی کا استعمال کریں گے اس چائے کے اندر چینی نمک اور ڈرائی ملک کا استعمال نہیں کیا گیا تو یہ چیزیں آپ خود سے حسب زرورت حسب زائقہ اس میں ایڈ کر لیجئے گا اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک بہت ہی پیارا سا کلر جو ہے وہ دودھ میں آ گیا ہے اور اب جو ہم نے پیسے اور بادام کٹ کے رکھیں گے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے تاکہ ان کا بہت اچھا سا فلیور جو ہے وہ چائے کے اندر آ جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ تھوڑے سے اکوک بھی ہو جائے اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے تین سے چار چھٹکی نمک ایڈ کریں گے اور ایک کپ میں ایک چھٹکی نمک کافی ہے باقی آپ حسب زائقہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر میں چائے کا جو پاودر ہے وہ تھوڑا سا مزید ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں یہ تھوڑا سا تارک پنگ کلر چاہیے جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ امیزنگ لگتا ہے باقی آپ اسے اپنے مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈرائی ملک لیں گے اور اسے ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی زیادہ اچھا فلیور آتا ہے چائے میں اور چائے اور زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کسی وقت گھر پر خوش قدود نہ ہو تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے اگر چاہیں تو پالی گرم کریں اور اس میں ایک ڈیر چمچ جو ہے وہ شامل کر لیں تو بھی آپ کی یہ جو چائے ہیں تیار ہو جائے گی اور صرف جو ہے خالی دودھ بوائل کر کے اس میں آپ چائے کا مکسر شامل کریں تب بھی آپ کے چائے بن جائے گی لیکن اگر زیادہ مزیدار کی بنانی ہے تو آپ اس میں ڈرائی ملک جو ہے وہ ضرور شامل کیجئے گا کیونکہ اس سے اس کا مزہ دپالہ ہو جاتا ہے اور جب شادیوں پر ہم چائے پیتے ہیں تو وہ بھی جو ہوتی ہے اس میں بھی ڈرائی ملک ایڈ کیا جاتا ہے اسی لئے وہ ہمیں بہت زیادہ مزیدار کی لگتے ہیں تو جی ہماری چائے جو ہوا ہے وہ تیار ہو چکی ہے ہم نے اسے بہت اچھی طرح سے درمیانی آنچ پر پکا لیا تھا تو اس میں ایک کٹچی جو ہے وہ لازمی چلاتے جائے گا چائے کو جتنا اچھا پھینڈ کر تیار کریں گے اتنی ہی اچھی وہ تیار ہوگی اور اس کا کلر بھی اتنا اچھا نکلے گا جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ہماری چائے تیار ہو چکی ہے اور اب سرف کرنے کا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ سے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس میں ہم نے جو بادام اور پستا شامل کیے تھے ان کا بھی بہت اچھا فلیور نکل کے سامنے آ چکا ہے جو کہ پینے میں بہت زیادہ یمی لگ رہا تھا اب ہم نے جو بادام باریک باریک کاٹ کر رکھے تھے وہ چائے کے اوپر سپرنکل کر دیں گے میں نے یہ بنائی اور گھر والوں کو بھی بنا کے دی تو سب ہی نے بہت زیادہ پسند کی تھی اور واقعی میں سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ بلکل پروفیشنل تیسٹ جو ہے نا پروفیشنل چائے کا وہی والا ذائقہ اس میں سے آ رہا ہے تو اسی طرح سے بنائیں گے جیسے میں نے بنائی تھی تو آپ کو اسی طرح کا اس کا تیسٹ ملے گا اور اب ہم نے جو پستا باریک کاٹ کر رکھا تھا اس سے ہم اپنی چائے کو مزید خوبصورت بنائیں گے اور اس پستے سے ہم چائے کو گارنش کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائے کی لکٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے دیکھنے میں ہی اتنی مزید کی لگ رہی ہے کہ کوئی بھی اس کو پیے بغیر اور اس کی تعریف کیے مگر نہیں رہ سکتا اب یہ کشمیری چائے کا مکسر جو ہے وہ خود سے بھی تیار کر کے اسے کافی عرصے تک محفوظ کر سکتے ہیں اور جب چاہے چائے بنائیں اور انچوائی کریں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئیں گی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ